خدا کے لوگ آج کے قادمی ہمارے درمیان ہیں اور بقیدگی کے ساتھ ہم عبادت کا آغاز کریں اپنے سرو کو جھکائیں اور ہم دعا کریں مہربان آسمانی خدا تیرے شوخزار ہیں خداوندر اس سارے احتمام کے لیے آج کی عبادت کے لیے تیرے مہمانوں کے لیے جو باپ اس طریقے سے یہاں پہنچ چکے ہیں خداوندر تیرے لوگ جو جماعت کی صورت میں یہاں حاضر ہیں ہم سب کو تو فرکت عطا فرما تیری خادمہ آج جو تیرا کلام شیئر کریں وہ ہم سب کے لیے باعثیں فرکت ٹھریں خوائرے کے ساتھ ہو اور خداوندر آپ نے لوگوں کو یہ محول عطا فرما تاکہ ایک پرفضل محول میں تیری آواز پر سن سکیں کلام کے وسیلہ سے اور حمد و سنہ کے وسیلہ سے عبادت کے شروع سے آخر تک ہماری رہنمائی کر یہ سب کچھ مانتے ہیں تیرے پیارے ویڑے آپ نے پیارے خداوندر یسو مسیح کے وسیلے سے آمین موسیقا 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 موسیقی موسیقی Beautiful Savior Glorious Lord Amen God is near Blessed be the Lord Living God Jesus Name above all Beautiful Savior Glorious Lord Amen God is near Glorious Lord Let me be my living God Living God Living God موسیقی زمین جاری میرے لب اچھ جاری میرے لب یہو حقیر مدابن برگ نام میرے لب موسیقی 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 یہ آسمان دیا یہ سامن دے یہ آسمان دیا نہ ہو ہم میرے بھولاں بھول بھول نام دیا موسیقی 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 میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں یہاں خدا کے لوگوں میں آنکھا ہے اور میں آپ کو بہت زیادہ خاکسار محسوس کر رہی ہوں خدا کے لوگوں میں آنکھا ہے اور اس چرچ کے لیڈر کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ایک اجنبی کو آپ اپنا سٹیج دے دیں گے لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ پاکستانی لوگوں کا پیار بہت زیادہ ہے میں بہت زیادہ ہے جب سے کافی ٹائم ہو گیا ہے جب سے میں بہت زیادہ کے ساتھ چل رہی ہوں یہ بہت زیادہ ضروری میری کی ہے کہ میں اپنے آپ کے بارے میں کچھ آپ کو بتا دوں میں شادی شدہ ہوں اور 39 years ہو گئے ہیں میں تالیس سال ہو گئے ہیں میں چار بچے ہیں اور میرے چھے پوٹے پوٹے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ اور میں ساتھ افریکہ سے آئی ہوں ہالیلویہ ہالیلویہ خدا ہم سے بہت زیادہ پھیار کرتا ہے لیکن آج رات میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ ہم سے کیا چیز چاہتا ہے اور اس کے بارے بھی ہم بات کریں گے مکاشفہ تین اور چار بات میں یہ رسول لکھتا ہے وہ پانک چرچز کا ذکر کرتا ہے اور وہاں پہ خدا ان چرچز کو وارن کر رہا ہے ان کو تنبیہ کر رہا ہے ایک چرچ کو خدا ہم دے رہا ہے کہ تجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح سے تو پیار مجھے کرتا تھا اب ویسا نہیں کرتا اور ایک چرچ کو وہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ تو بلکل اس طرح سے محسوس کروا رہا ہے مجھے جیسے تو مرا ہوا ہو اسی طرح سے دوسرہ چرچز کے لیے بھی اس کے ڈیفرنٹ میسیجز ہیں ایک چرچ کو خدا وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تُو بہرے بہت گرم تھا لیکن اب تُو نیم گرم ہو گیا ہے اور میں یہاں پہ آج کہوں گی پیپل دائی فر لکھ اف نولیج آپ جانتا ہوں کہ مجھے پہلے سے ہی تُو نے بہت زیادہ بلیسنگز دے دی ہوئی ہے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے کھیل کھیلتے ہیں میں لاہور میں ایک جوڑے کیا ہے کے لیے دعا کر رہی تھی پیپل نے کہا کہ میرے پاس تین بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے ایک اور خدا مجھے بیٹا دیں اور جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو بہت پہلے سے ہی بی بی اس کا آنے والا تھا اور میں نے اس سے پوچھا کیا تو یہ چاہتی ہے کہ جو بچہ آنے کو ہے سیکس پدرنا چاہتی ہے کیونکہ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا وہ دونوں بھی بلیسنگز ہیں چاہے اگر آپ کے صرف بیٹی آنے کے لیے تو بھی وہ آپ کے لیے بلیسنگز ہیں کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر عورت ایک بچہ تو مانگے لیکن اس کی عام صرف ایک ہی ہو وہ جو اوپر لگی ہو یہ اس سے پتا لگتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا لگتا کہ ہمیں ایک بچہ سے کیا لینا ہے ہم پہلے سے ہی ہم بلیسٹ ہیں ہلیلویہ ہم پہلے سے ہی ببرکت ہیں صرف اس نے نہیں کہ ہم پر فضل ہوا ہے یا بلیسنگز ہیں ہم پہ یا فیور ہے ہم پہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ پاک روکی کا انام بھی دیا گیا ہے جب جیسوس جب یسو اوپر جا رہا تھا دوبارہ اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ تم پریشان مت ہو میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں ایک مددگار بھیجے گی اور یہاں پہ یہ سو پاک رو کی بات کر رہا تھا کہ جو ہمارے باستی آئے جو ہمارا ہمیں سکھاتا ہے جو ہمارا تیچہ ہے اور وہ ہمارا بکیل ہے ایک وہ مددگار جو ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے اللہ 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 ایک وہ مددگار جب ہمیں ہم جانتے نہیں ہوتے کہ ہم کیسے دعا کریں تو وہ ہمارے لگے دعا ہوتا ہے رومیوں آٹھ پاک چھپی سائت میں لکھا ہوا ہے روح آتی ہے ہم پہ کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم زور ہوتے ہیں تو روح آتا ہے ہم پہ جب ہمیں پتہ نہیں رکھتا کہ ہم کیسے دعا کریں اور ہمیں اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم دعا کریں ہماری مدد کرتا ہے اور دعا کرنا ہمیں سکھاتا ہے ہلیلویہ can you see we are blessed from one blessing to another آپ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک blessing نہیں بلکہ ہمیں بہت ساری blessings دے گئے گئے ہیں the holy spirit is not a wind holy spirit پاندرو کوئی ہوا نہیں ہے he is god وہ خدا ہے god who dwells inside us ایسا خدا جو ہمارے اندر رہتا ہے he is the one who tells us even the things to come اور پاندرو ہمیں گے بتاتا ہے کہ کیا چیزیں اور آگے رونما ہونے والی ہیں but christians are dying because of lack of knowledge لیکن christians کیونکہ وہ ساری تعلیم سے واقف نہیں ہیں اس کے وہ صورتہ ہو رہے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاسٹر جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی problems کی وجہ سے لیکن آپ کو یہ پتا آنا چاہیے کہ صرف پاسٹر نہیں آپ بھی اپنے لیے ویسے ہی دعا کر سکتے ہیں لوگ مجھے بتاتے ہیں i am referring to south afrika please pray for me کہ میرے لیے دعا کریں گے اور پاسٹر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے نہیں بتا کہ میں تمہارے لیے کیسے دعا کروں لیکن اگر میں اگر زبانوں میں دعا کروں تو شاید میں اکتا ہمیں آپ پر پیش کر سکتے ہیں ہمیں اے holy spirit کی بہت ضرورت ہے کہ پاسٹر میں کیسے دعا کریں گے اور آپ holy spirit کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جب میں بیٹھ جاتی ہوں تو مجھے نہیں پتا رہتا کہ میں کس چیز کے بارے میں گفتگو کروں لیکن holy spirit اس کا میرے ساتھ بات اور تب تب holy spirit مجھے بتاتا ہے کہ کس طرح سے دعا کریں گے اور وہ کہتا ہے کہ یاد ہو کہ یہ یہ چیزیں تجھیں یاد رکھنی ہیں یہ نہیں بات کہ میں دوسروں سے بہتا ہوں is because i told myself without the holy spirit i am nothing اور مجھے بتا ہے کہ اگر میں پاکوں سے بات نہ کروں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں hallelujah hallelujah there are pastors there are christians who have been in christianity for years but they don't know intimate relationship with the holy spirit بہت سارے لوگ بہت سالوں سے christian ہیں خدا کے ساتھ زندگی بھی بسر کر رہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ holy spirit کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے اس کے دعوے کیسے ہونا ہے how will you be touched if you don't have the holy spirit اگر آپ کے اندر پادرو ہے نہیں ہے تو آپ کس طرح سے اس کے چھوڑ اینے کو touch پا محسوس کر سکتے ہیں he dwells inside us پادرو آپ کو اندر سے but we ignore him لیکن آپ کو اس کو جاننے کی ضرورت ہے hallelujah oh jesus help me jesus help me hey jesus تو میری مدد کر when we know who we are جب ہمیں پتہ لگ جاتا کہ ہم کون ہیں the bible says we are seated with christ jesus in heavenly realms تو ہم ہم خدا کے اجیسو کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں آسمان پر لیکن ہم یہاں پر زمین پر رہتے ہوئے اس طرح سے بیٹھ کر رہے ہیں جیسے ہم گڑوں کے اندر گریوں میں جبکہ ہمیں تو خدا کے ساتھ اوپر آسمان پر بیٹھنا ہے میں آپ کو آج یہ یاد دلانا چاہتی christianity will be difficult for you if you don't allow the holy spirit to rule in your lives کہ مسیحت آپ کے مئے بہت مشکل ہو جائے گی اگر آپ holy spirit کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے we limit the holy spirit in our lives کہ ہم نے holy spirit کو محدود کر دیا ہے we limit the power of god آپ سے خدا کی طاقت کو محدود کیا ہوا ہے لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں do not limit the power of god خدا کی طاقت کو محدود من کیجئے you have the power of god آپ کے اندر خدا کی طاقت ہے hallelujah remember in the book of john even jesus said if you believe in me یہ ہنہ کی کتاب میں لکھا ہوئے ہیں کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو if you believe that god sent me اور اگر اس پر ایمان ہوئے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے if you believe that i am in god and god is in me کہ اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ میں میں خدا ہوں اور خدا مجھ میں رہتا ہے you will do what happened to the fix پھر تم وہ کام کروگے جو یعنی زیادہ بہت بڑے ہوں گے you remember jesus cast the fig tree because it was only leaves and no jesus cast the fig tree اس درخت جس کو تُو نے لانت کی تھی وہ سوپ گیا ہے وہ اپنی جڑوں سمیت سوپ گیا ہے jesus نے کہا you can do what i have done to the field سوپی یہ کام کٹ سکتے ہو جو میں نے اس درخت کے ساتھ کیا ہے you can even do more than i have done that's the power and the authority that jesus gave us یہی وہ authority ہمیں یہ سمسی ردی ہے hallelujah do not limit the power of god i want to conclude in the book of numbers 11 verse 23 don't read it you can look from here god said to moses moses do not limit my power moses yes is there a limit to my power you know the story that is the moment when the israelites were in the wilderness and they were tired of eating manna they said to moses take us back to egypt we were eating fish and cucumbers and vegetables they forgot about their suffering in egypt and they forgot about their suffering in egypt their responsibility to take care of these many many people and indeed those people were many scholars tell us that there were plus minus three million in the wilderness and you know that they were in wilderness and they ate and gizara did hallelujah then god said i'll give them meat tomorrow and not for ten days or twenty days but for the whole month and and musa said to god even if we kill all the sheep and the cattle here or take all the fish from the sea you cannot feed these people that's when god said do not limit my power how often do we limit the power of god when we are sick we tell ourselves we are already dead we don't have faith that god is the healer when we lose our loved ones they die we blame god for their death but the bible says we shall all die hallelujah we are limiting the power of god the book of psalms 119 86 it says i have seen that all human perfection has its limits here here we need to go with the floor 119 verse 96 yes i have seen that all human perfection has its own limits your commandment is exceedingly broad and expands without limit but your hope is true the word of god has no limits if we believe the word of god what the word of god says to us in whatever situation we find ourselves we can conquer we can win because of the word of god that's why jesus said to the devil it is written that was quoting the word of god the devil will come with another verse jesus will come with another verse without the word of god inside us without the word of god inside us will die before time i'm here to tell you the power of god does not have limits even in john 3 34 don't read it john 3 34 the bible says god has given christ the holy spirit without measure even to us the holy spirit inside us is not limited we are the ones who are limiting the power of god because of our unbeliefs because of the troubles that we go through when when jesus got the message that lazarus is dead in john 11 verse 4 john chapter 11 verse 4 the bible says this sickness is not unto death when lazarus was already dead and he told them i'm happy that he died before i was there so that you can learn to trust god so that their disciples can learn to trust god and let me remind you the bible in romans 8 verse 11 the same holy spirit that rose jesus from the dead is the same one who dwells inside us and he changes our dead body and we become alive so i'm saying to all of us we are missing out in the life that god has destined us we need to have the word of god inside here you need to have your own verses i have compiled my verses that i speak every day i used to have a high blood pressure of almost 200 over 150 i was supposed to die of stroke and the holy spirit reminded me but the holy spirit reminded me not die and he said to me go and look for verses that speak about your health verses and verses that can every day i wake up and speak psalms one or three bless the lord of my soul and all that is within me bless his holy name forget not his benefits and i take these benefits seriously he has forgiven all my sins he has healed all my diseases he has removed me from the pit of hell he has come me with his love and compassion he has given me the desires of my heart do you want to know the last one he makes me young in his presence that's why you will not see me getting old you will see me getting younger if if i say those who are 60 come less than here you will run away you will think i'm 20 others are 100 the word of god says the word of god is medicine to all flesh there's no need for us to stay sick i'm not saying diseases will not come i'm not saying accidents will not come but even if you find yourself dead you can stand up and say i will live and not die i will live to testify the goodness of the lord is state of crying every day this day you don't know you don't know what my husband is doing he has left me and you don't tell us why he left you you don't explain everything you just tell me hey pastor you tell the pastor pray for me my husband has left me we need to start asking them do you respect your husband do you love your husband there are like witches i am also a woman i am referring me they don't respect their husbands but they expect their husbands to love them i am telling you your marriage will be like disaster if you don't do what the word of god has told you to do to not do to do we need to learn to respect our husbands and husbands you need to love your wife i was in the bus coming here with dr david your pastor david the wife was moving slow getting into the bus the husband looked at the wife i don't know how you speak it you could see the face of the man he was looking like a humble lion when you love your wife you treat him like a special patient and when you love your husband teach it well you are asking me why i'm speaking this of again again because the holy spirit told me there are women here who do not respect their husbands who do not respect their husbands because i used to talk too much but god disciplined me i used to talk too much i used to talk too much because this is your house how can you stay with your husband but you hate the mother of your husband you hate the sister of your husband you hate the brother of your husband something is wrong with you i call this stupid and it's not a swear word in english women will need to stand up and be home builders we need to stand up and be home builders women who take care of their families in families there should be order when there's no order you read things are not okay you read that things are not okay but I'm here tonight to tell you by the power of the name of Jesus that your family is being restored by the power of the name of Jesus you only have to believe you only have to believe and so men men and or army the Bible says your prayers will not reach God when God love your wives I love the word of God the word of God is very balanced it speaks about women and their problems which also speaks about men and their problems hallelujah and there are young people here I have girls and boys women hallelujah women hallelujah or they you take your children like they are eggs they will be broken you are beating your own children our children are very spoiled they do whatever they want to do at whatever time they want to do you must beg them to say go take me water you are killing your own children you are going to live forever you will die and your children will suffer forever when you spoil your child it is not a symbol that you are loving them you are not loving them sincere you love you discipline you 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 must teach your children to know what no means آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں کا مطلب نہیں ہی ہے جب ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نہیں کا مطلب نہیں ہے تو پھر آپ روئیں گے women say hallelujah سارے اردتے ہیں کہ hallelujah I'm helping you man has an upper hand on your children میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں I'm not saying abuse your children میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کیا بچوں کو خواہ رہے گے کیونکہ اگر آپ اس کی تربیت کریں گے کہ کس راستے پہ اس کو چٹنا ہے do you think now that I'm a doctor I don't know how to go کیا آپ کا خیال ہے کہ میں اب جب ڈکٹر ہوں مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے they must be educated but we must also do responsibilities that are done by children you will remember me when I am in South Africa you will remember me when you don't do your responsibility as a parent جب آپ اپنی اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے اور as a parent آپ قبول نہیں کرتے اس کو when there is no peace in your home تو آپ کی آپ کے گھرانے میں کبھی بھی امر نہیں ہو سکتا the children are taking the same lifestyle that you live کیونکہ وہی style بچے اپنائیں گے جو آپ اپنا رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں میں ابھی بھی اسی ٹاپک پہ ہوں کہ خدا کی طاقت کو مہدو وقت اس سے پہلے کہ میں ختم کروں گا اس کی بھی دعا کرنا چاہتی ہوں پلیس کھڑے ہو جائے ہیں اگر پاسٹرز اگر پاسٹرز اجازت دیتے ہیں تو میں اس کی لیت by the holy spirit اور میں پاک رو کے ہدایت کے مطابق دعا کرنا چاہتی ہوں do not limit the power of god خدا کی قدرت کو آپ محدود مدد your condition is not fatal is not to kill you یہ آپ کو مار نہیں سکتے what you are going through right now is just temporary your life will not be the same all the time آپ کی life اسی طرح سے نہیں رہے گی god is able to change every situation is there anything too hard for god کیا ایسی چیز کوئی ہے جو خدا کے رہے بہت مشکل ہے no نہیں ایسی کوئی چیز نہیں some of us need to repent ہم میں سے بہت سے لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کافی مشکلات ہیں ایک کے بعد دوسری we have all wronged god but we can go before god a simple prayer یہ ایک بڑی چھوٹی سی سادہ دعا ہے and say to god have mercy on me اے خدا تو مجھ پر رہن کر میرے پیچھے کہیں have mercy on me مجھ پر رہن کر let's pray and say lord have mercy on me اے خدا تو مجھ پر رہن کر pray and say lord forgive me اے خدا تو مجھے معاف کر you know my problems اے خدا تو جاگتا ہے میری ساری you know my weaknesses تجھے ساری میری کمزور کیوں کا پتہ ہے have mercy on me خدا تو مجھ پر رہن کر have mercy on me اے خدا من تو مجھ پر رہن کر i'm also praying to god and i'm saying god have mercy on me میں بھی دعا کر رہی اور میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ خدا من تو i don't want to preach the word and others are saved but i go to hell میں ایسا کلام نہیں سنانا چاہتی کہ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہ سکیں اور وہ hell پہ چلے جائیں میں سب کیلئے دعا کرنا جائیں آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا پرابلمس ہیں جن کی وہ پرابلمس ہیں وہ آگے آجائیں and i pray for you تو ہم دعا کریں آپ کی believe one thing there is nothing impossible before god have faith in god you remember what jesus said every time he prays for people he said your faith has made you whole your faith has made you whole without faith it is impossible to it is impossible to please god let's go that one without faith it is impossible to please god i don't know what you are crying for i can just see people who are sick here i want us to stand with all the pastors that are here i want you to believe that there is nothing impossible with god it's not about me it's about jesus who died on the cross who said it is finished who said it is finished allah allah the bible says something that i love in the book of philippians the bible says god has given us the name above all names that in the name of jesus every knee should bow down i call upon the name of jesus right now that every sickness every situation every problem every marriage that is destroyed shall kneel down shall bow down let's be praying in the spirit all of you who are there please stand with his people praying in the spirit who Jesus will pray to come and pray to the موسیقی 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 مدت کردیں اس بات کے لئے زمین کا مرے دعاق سکتو یقین متحد دیکھو یقین مدت کردیں ایک خبر اونڈے بڑھیں تو مجے کی بڑھیں تو مجھے دیکھو وہ ہی امارے لکر قدام دن سفتے کی دینیوں میں ہے ہم کمام کرے آج نظر پر مدت کردیں لیکن یہ بات پر قسمت دیکھو ایک رو جو میرے نام سے مجھے دیکھو یہ کمام بیرار کی روم جسوس کی دن تمام بیرار کی روم جسوس کی دن موسیقی 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 مکم بل شخص اور میں ملہ کرتا ہوں شارگزموں کے دیمال لوگ دل دنیا اور سوڑیاں بدلوں پرشاند کرنے کے لئے گندے پسیدے جشت کرنے کے لئے گندے پسیدے یہ سوڑی کے لئے گندے پسیدے تین بدلوں زندگیوں کے ساتھ نکل جائیں